اسلام علیکم آج ہم پھولوں کی ٹوکری کا دوسرا پارٹ دیکھ رہے ہیں آج میں اس میں آپ کو بتاؤں گی اس کا پھول کیسے بناتے ہیں اور اس کو لگاتے کیسے ہیں تو ایسی پیاری لک آ جاتی ہے جب یہ بن جاتی ہے تو چلیں جیسٹارٹ کرتے ہیں پھول بنانا آپ نے ویسے ہی جیسے پیالی کا کور بنایا تھا اسی طرح آپ نے پانے سے چھے چین بنا لینے ہیں اور ان چین کو بنانے کے بعد آپ نے اس کے اندر بھرائی شروع کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا کھینج کے جب یہ جگہ کم محسوس ہو تو آپ اس کو کھینج کے تھوڑا ساتھ کریں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ چین بنیں کیونکہ ہم نے اس کو بال ڈالنے ہیں یہ ٹکی کو جتنے بال آئیں گے اتنا آپ کا یہ پیارا پھول بنے گا یہ ہر چین میں سے آپ نے دو دو دفعہ اس کے پھول بنا سکتے ہیں ٹانکیں اٹھانے ہیں اور یہ اس طرح اس کے کھونے بنتے جائیں گے یہ پھول بنتے جائے گا آپ اس میں آپ لگا سکتے ہیں موتی بھی یہ اپنی مرضی کے مطابق آپ موتی لگائیں اس میں اگر نہیں لگانے چاہتے تو آپ سادھا بھی بنا سکتے ہیں اس کو یہ اس طرح سے آپ کا یہ کھونے مڑتے جائیں گے اوپر سے اور اس طرح یہ پھول کی شکل میں آتا جائے گا یہ آپ نے سارے پھول میں ہی ایک چین میں سے دو دو دفعہ آپ نے ٹانکہ اٹھانا ہے یہ دیکھیں جو پھول کی شکل میں یہ بن گیا تو آپ نے ہر چین میں سے جب آپ دو دفعہ ٹانکہ اٹھائیں گے تو یہ پھول کی شکل بنتا جائے گا ابھی آپ اس کے سوئی کے ساتھ موتی اوپر لگا لیں تقریباً دو تین چین کے بعد آپ ایک موتی لگائیں اوپر یہ آپ سوئی کے ساتھ آسانی سے لگا سکتے ہیں ویسے کروشی کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کروشی کے دھاگے کے اندر ڈال کے موتی تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ایک ایک سٹیپ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ بنانے میں آسانی ہو جس کلر کا آپ پھول بنائیں گے اس کلر کے آپ نے موتی نہیں لگانے آپ نے دوسرے کلر کے موتی اگر ریڈ کلر کا پھول ہے تو آپ بائیڈ کلر کا موتی لگائیں جی تو آپ کے یہ موتی مکمل ہو گئے یہ سارے پھول کے اوپر آپ نے اس طرح کنارے کے موتی لگا کے تو آپ نے اس کو نیچے سے ایسے جب پکڑیں گے تو یہ پھول کی شکل میں بن جائے گا تو ابھی ہم پیالی کے نیچے پہندے کے ساتھ ایک لڑی موتیوں کی لگا لیتے ہیں نیچے سے نظر آئے گی بہت بھی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ جی ہم اس کے لگا رہے ہیں پھول جو ہم نے ابھی بنائے ہیں سب پھولوں کے اوپر میں نے موتی لگا کے تو ابھی میں اس کے پیالی کے اندر آپ کو پھول لگانا بتا رہی ہوں یہ آپ نے اچھے سے ٹانکے اس کے لینے اس طرح یہ مضبوط ہو جائے گا اگر گلو کے ساتھ ہم اس کو لگائیں تو ابھی یہ لاک تو جائیں گے لیکن پھر میں مضبوط ہی نہیں آئے گی اس کے اندر آپ کلر کمبینیشن کا دھیان رکھیں یہ جامنی کلر کا پھول ہے اس کے ساتھ ابھی ہم یہ گلابی کلر کا لگا رہے ہیں تو پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو رنگ بنانا اور پیالی بنانی سکھائی ہے اور ابھی میں نے آپ کو پھول بنانا اور لگانا سکھا رہی ہوں یہ بہت باضے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح آپ نے سوئی کے ساتھ ان کو لگانا ہے اس کے بعد میں آپ کو اور ایک پیالی کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی اسی طرح پھول بنیں گے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ کو میں بہت اچھی چیزیں بنانا سکھاؤں گی اور یہ مضبوط بھی ہوتی ہیں دیر پا ہوتی ہیں اس طرف ابھی میں ریڈ کلر کا پھول لگا رہی ہیں میرے چینل کا نام ہے نیاب دستکاری اور اس میں میں آپ کو اون سے بننی ہو چیزیں اور مختلف قسم کی کڑھائی سارا کچھ سکھاؤں گی یہ میں پوری پیالی ایک ہی سٹیپ میں بھی بنا سکتی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کا ہر سٹیپ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اس طرح بنتی ہے تاکہ آپ بھی بنا سکیں اور ساتھ میں میں یہ آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ کس جگہ پہ کون سے چیز لگنی ہے اور کس وقت لگنی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور طرح کی پیالی بنانا سکھاؤں گی وہ بھی گلدستہ ہی ہوگا تقریبا یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری لوک آ رہی ہے اب اس کے آپ اس کے اندر روئی بھی راکھ سکتے ہیں اور مزید اس کو ہنچا کرنے کے لئے تو یہ آج ہمارا اس پیالی نماغ گلدستے کا دوسرا پہر تھا انشاءاللہ بھی میں آن قریب آپ کے لئے ایک اور اچھی سی پیالی پر ایک ویڈیو لے گیا آ رہی ہیں ابھی میں موتیوں سے آپ کو بہت اچھی چیزیں بنانا سکھاؤں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس کو دیکھیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچیں آپ نے اس کے ٹانکیں اچھے سے لگانے ہیں ایک پھول کو دوسرے کے ساتھ ہٹیج کرنا ہے یہ خراب نہیں ہوتے یہ بلکل آپ جہاں پہ ان کو پکڑ کے کریں گے وہیں پہ یہ ہو جاتے ہیں جتنے مردی آپ ان کو ٹانکیں لگا کے اور ایک پھول کو دوسرے پھول کے ساتھ اور پھر پیالی کے ساتھ یہ آپ ان کو پکا کریں جس طرح میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہ سارے ٹانکیں لگانے کا مطلب میرا یہی ہے تھا کہ آپ کو پتہ جال جائے گئے اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ جتنے مردی ٹانکیں لگائیں آپ اس کو اچھے سے پھول کریں ایک پھول کو دوسرے پھول کے ساتھ چپکائیں ٹانکیں کے مدد سے اس ویڈیو میں میں نے میوزک نہیں رکھا تاکہ میری آواز کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے اور میں ساتھ میں آپ بتا رہی ہوں یہ ابھی ہماری پیالی تقریبا مکمل ہو چکی ہے کتنی پیاری لوک آئی ہے اس کی تو آپ بھی بنائیں اس میں کوئی اتنا زیادہ خاص مہنگے والا مٹیریل نہیں لگا جو چیزیں تقریبا آپ کے گھر میں مجود ہوتی ہیں اسی سے ہم نے پیالی کو بنایا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور پیالی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اللہ حافظ